بسم اللہ الرحمن الرحیم اس خبر کی اوپر جو تشریح ہے وہ آج کے اس پرگرام کا مقصد ہے کیونکہ یہ وہ خبر ہے کہ اس وقت جو ملکی صورتحال ہے اور وہ جو پچھلے کافی دنوں سے بات ہو رہی تھی کہ عید تک یوں ہو جائے گا اور عید کی چھٹیوں میں یہ ہو جائے گا یا آخری دنوں میں یہ ہونے لگے گا تو فیلال ایسا کچھ بڑا تو نہیں ہماری ملکی سیاست کے اندر ہوا کہ جس کو بریکنگ میوز بنایا جا سکے لیکن کیونکہ کچھ نہیں ہوا تو مستقبل کا جو لائے عمل ہے وہ ابھی واضح نہیں ہے اور ہر طرف سے مختلف قسم کے تجزیے ہو رہے ہیں خاص طور پر جو عمران خان صاحب کی جماعت کے چاہنے والے ہیں وہ ابھی بھی بڑے اچھے کی امید اپنے لیے اور اپنے لیڈر کے لیے لگائے بیٹھے ہیں جو مخالف پارٹیز ہیں وہ نشان عبرت بنانے کی بات کرتی ہیں لیکن سچ بات تو یہ ہے کہ وہ اصل اور اندر کی بات کیا ہے اس کے بارے میں اللہ ہی جانتا ہے اور اس کے علاوہ جو جانتے ہیں انہوں نے کم از کم ابھی تک اس کے بارے میں کھل کے کوئی اپنا موقف جو ہے وہ نہیں دیا پاکستان اس وقت جن حالات کا شکار ہے وہ اب کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے آپ نے کبھی غور کی ہے کہ ہم لوگوں نے ہمارا جو پرائم ٹائم اس ملک کے سکرینز کا ہے وہ نیوز نیوز اور بس نیوز میں گزرتا ہے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کرنٹ افیر کے اشوز ہو رہے ہیں فلان جگہ بات ہو رہی ہے فلان جگہ بات ہو رہی ہے یہاں نواز شریف کو ڈسکس کیا جا رہا ہے یہاں زرداری کو ڈسکس کیا جا رہا ہے یہاں عمران خان کو ڈسکس کیا جا رہا ہے مختلف قسم کے پینلز جو ہیں وہ ہمارے سینئر لوگ ہیں جو انکرز ہیں وہ رات کو بنا کے بیٹھ جاتے ہیں اس میں جو بات کرنے والے ہوتے ہیں ان کی اپنی رائے بھی ہوتی ہے اور ان کے موں میں الفاظ بھی ڈالے گئے ہوتے ہیں جو کہ وہ بارحال رات کو بیان کر دیتے ہیں وہ آٹھ بجے بھی بیان کرتے ہیں دس بجے کی شوہ میں بھی آپ دیکھتے ہیں گیارہ بجے بھی آپ دیکھتے ہیں اور پھر آپ کے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو کریئیٹیوٹی ہے ہماری ٹی وی سکرین کے اندر جو پاکستان کا پوٹینشل ہے جو پاکستان کی ڈاکویمنٹریز ہیں جو پاکستان ہے وہ کچھ نہیں دکھایا جاتا فنون لطیفہ سے محروم ہو چکے حتیٰ کہ قرآن و حدیث اور وہ جو کسی زمانے میں فہم القرآن اور تفہیم دین وغیرہ چلا کرتے تھے وہ اب کچھ نہیں ہے اب اگر کوئی اپنے موبائل کو بھی سکرول اپ یا سکرول ڈاؤن کرتا ہے تو وہ یہی دیکھتا ہے کہ کون گرفتار ہو گیا کس نے پریس کانفرنس کی اور کس کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا اور کس کو رہا کر دیا گیا بدیال صاحب نے آج کیا کیا منیب اور اجازو لیسن نے کیا کیا مظاہر نکوی کا کیا بنا نئے آنے والے چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب وہ کیا کہتے ہیں ان کا موقف کیا ہے آج کہاں انڈوں اور گوشت کے ریٹ چڑ گئے ہیں اور کہاں بکرے جو ہیں وہ خریداروں کا رش نہیں ہے کیونکہ مینگائی بوت ہے وغیرہ وغیرہ اب ایسے میں یہ پروس میں آپ ذرا دیکھیں چائنا تو ہم سے بہت آگے نکل چکا ایران نے تمام تر پابندیوں کے باوجود ہم سے وہ ترقی یافتا ہے اور بھارت کی جس کا مزاق کہ یہاں پہ اڑایا جاتا تھا اڑایا جاتا ہے اس نے بڑے چپکے سے ترقی کر لی اور اب دنیا میں بڑی کم چیزیں ایسی رہ گئی ہیں جو میڈ ان انڈیا نہ ہو ہم لوگوں نے اس کے مقابلے میں کیا کیے ہم لوگوں نے یہاں پہ عمران خان کے نعرے لگائے ہیں ہم نے نواز شریف کی گاڑیوں کے بوسے لیے ہیں ہم بھٹو کے اور بلاول کے اور زرداریوں کے جلسوں میں ناچے ہیں پانچ پانچ سو روپے ہزار ہزار روپے لے کے ہم نے سندھی وڈیروں کے کہنے پہ پیپرس پارٹی کے جلسوں کو اٹینڈ کیا ہے بریانیاں کھا کے اور کھانے کھا کے ہم نے نون لیگ کے نعرے لگائے ہیں مستقبل کے خواب دیکھتے ہوئے اپنے جسم کے اوپر مختلف قسم کے ٹیٹوز بنا کے اور اپنے موہ پہ جھنڈے بنا کے نوجوان لڑکیوں کو ساتھ لے کے ہم عمران خان کے جلسوں میں ناچے ہیں اور اس کے علاوہ ہم نے کچھ نہیں کیا اور اب حال یہ ہے کہ وہ سائنس اور ٹیکنالوجی ہو وہ انفرسٹرکچر ہو وہ ٹیکسٹائل ہو وہ پیٹرولیوم کی فیلڈ ہو وہ زراد سیوہ بستہ کوئی بھی چیز ہو پوٹینشل تو اس ملک میں سارا ہے لیکن ہو کچھ نہیں رہا کرزوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ باہر سے انویسٹمنٹ جو ہے وہ یہاں نہیں آ رہی ہمارے مقابلے میں ہمارا دشمن ملک اب جب اس نے جا کے باہر جا کے جو بائیڈن کے ساتھ مل کے یہ کہا نا کہ پاکستان اپنے وزن سے گرے گا خدا نہ خواستہ ایسا تو کبھی نہیں ہوگا پاکستان اس وقت مشکل حالات میں تو ضرور ہے لیکن پاکستان یہ خوددار نڈر قوم ہے ہمیں صرف ضرورت ہے تو لیڈرشپ کی ضرورت ہے اس لیڈرشپ کی ضرورت ہے کہ جو ہمیں اس راستے پہ چلا سکے وہ جیسے سی پیک شروع ہوا تھا جیسے ہم آج سے تیس سال پچیس سال پہلے تھے اور جیسے تمام تر اختلافات کے باوجود کچھ پچھلی حکومتوں نے منصوبے شروع کیے تھے جس میں خاص طور پہ نواز شریف کے منصوبے تھے جس میں موٹر بے تھی جس میں سی پیک تھا جس میں غازی بروتہ تھا جس میں گوادر کی پورٹ تھی جس کے اندر جی ٹی روڈ تھی جس کے اندر ایمل ون کا منصوبہ تھا جس کے اندر ایکسپورٹ کو بڑھایا گیا تھا جس کے اندر ایمپورٹس کو کم کیا گیا تھا اب جب ان سب چیزوں کو اپنی نالائک ٹیم کے ساتھ عمران خان نے اس کا بیڑا غرق کیا اور قوم کو نچانے اور نعرے لگانے کے علاوہ اور کچھ نہیں دیا تو اب صورتحال یہ ہے کہ دائیں بائیں کے جو لوگ ہیں وہ ہم سے آگے نکل گئے اور وہ جو ایشین ٹائگر کا نعرہ لگا تھا اور وہ جو خواب ہم نے دیکھا تھا وہ پیچھے رہ گئے لیکن ایک بات یاد رکھئے گا یہ خواب ٹوٹا نہیں یہ خواب اپنی جگہ قائم ہے موجود ہے ہمیں صرف ضرورت ہے سہارہ دینے کی اور ایک بات عمران خان صاحب بڑی ٹھیک کرتے تھے گو کہ خود وہ اس بات کی اوپر پورا نہیں اترے لیکن وہ بات بڑی ٹھیک تھی اور وہ تھی انصاف معاشرے کے اندر مساوات اور انصاف اب وہ جو خبر ہے وہ بنیادی طور پر اسی مساوات اور اسی انصاف کے ساتھ اس کا تعلق ہے ہوا کچھ یوں ہے کہ نواز شریف صاحب کا جو دوسرا دور حکومت تھا اس میں آرمی چیف تھے جنرل جہانگیر کرامت اور سب کو پتایا کہ جنرل جہانگیر کرامت نے میاں صاحب سے اختلافات کی بنیاد پہ اپنے عوضے سے استیفہ دے دیا تھا ہوئی شاید یہ پہلے آرمی چیف تھے کہ جنہوں نے بجائی یہ کہ یہ کوئی سازشیں بنتے یہ تختہ الٹتے یا کچھ بھی کرتے انہوں نے استیفہ دے گیا تھا گو کہ جبکہ انہوں نے نواز شریف صاحب سے ملاقات کے بعد استیفہ کا فیصلہ کر کے جی ایس کیو آئے اور وہاں پر کور کمانڈرز کی کانفرنس بلائی تو تمام کور کمانڈرز نے ان کو یہ مشہورہ دیا تھا کہ آپ استیفہ نہ دیں ملکہ ڈٹ جائیں لیکن واحد مرہوم جنرل پرویز مشرف جو زمانے میں لیفٹینٹ تھے لیفٹینٹ جنرل تھے اور کور کمانڈر منگلہ تھے انہوں نے یہ کہا کہ جناب آپ کیونکہ زبان دے آئے ہیں کمٹ کمٹ کر رہے ہیں تو یہ شوڑ ریزائن تو جنرل جہانگیر کنام بن ریزائن کر دیا تھا اور پھر مشرف کو ہی آرمی چیف بنائے گا تو اس کے بعد پھر کیا ہوا وہ اس کو اب یہاں دوبارہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں اب یہ ہوا ہے کہ وہ جو جنرل جہانگیر کرامت صاحب تھے وہ تو پرمنٹلی سیٹلڈ ہیں امریکہ میں اور امریکہ کے ایک تنگ ٹینک کا حصہ بھی ہیں وہاں پہ بڑے مزے کی اور بڑی امیرانہ زندگی گزار رہے ہیں انہوں نے آرمی چیف جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب کو ٹیلی فون کیا اور تقریباً ڈیڑھ منٹ کی کال تھی اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ آپ یہ دیکھیں کہ فوج جو ہے وہ اپنے ایکس جو سروس میں نے ہے خاص طور پر جو آرمی چیفز ویڑا ہوتے ہیں جرنیل ہوتے ہیں ان کی بڑی اعترام کرتی ہے بڑی عزت کرتی ہے اور ان کے گھر والوں کا ان کی خواتین کا ان کے بچوں کا بڑی پرٹیکشن دیتی ہے تو وہ جو آپ نے نو میئے کے واقعات کے تناظر میں جو ابھی ڈی جی ایس پی آر میں جنرل احمد شریف چودری نے جو پریس کانفرنس کر کے واضح کر دیا تھا کہ ایک لیفٹی ایٹ جنرل کو جو ہے وہ دیسے برطرف کر دیا گیا ہے اور تین جو ہیں وہ پائپ لائن میں ہے پھر تین سات برگیڈیرز بھی ہیں وغیرہ وغیرہ اور ان کی کچھ کی بیگمات بھی ہیں کسی کی نوازی بھی ہے کسی قدامات بھی ہے تو جنرل جانگیر کرامت نے بیسیکلی ان کی سفارش کی کہ آپ ایسا کریں کہ آپ ان کو ماف کر دیں کیونکہ یہ ایک ان کے نزدیک جنرل جانگیر کرامت کے نزدیک یہ ایک ڈیکورم ہے فوج کا کہ چونکہ وہ تو جنرلوں کے فیملیز ہیں تو ان کو ماف کر دینا چاہیے اب اس کی اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ نعرے تو انصاف اور مساوات کے بہت سے لوگوں نے لگائے انہوں نے سٹریٹ اوے اس میں یہ کہا کہ سر لیکٹ می ڈو مائی جاب جناب مجھے میرا کام کرنے دیں اور اس کے ساتھ ہی وہ رابطہ منکتہ ہو گیا اب بڑی زبردست مثال قائم ہوئی ہے ایک تو یہ جو میں نے شروع میں عرض کیا کہ وہ یہ مایوسی کی لہر ہے اور وہ جو یا تو افتاب اقبال کی ٹیم جیسے بھانڈ اور مراسی جو افتاب اقبال سے شروع ہوئے اور اب ہر چینل پر نظر آتے ہیں یا تو وہ ہمارا تھنگ ٹینگ بنے ہوئے ہیں اور یا پھر کچھ قرائے کے لوگ جن کے موں میں الفاظ ڈالے جاتے ہیں وہ رات کو آکے سکرینوں پہ بیٹھ جاتے ہیں اور ہماری نئی نسل کو اپنا جو خناس ہے وہ بھرتے ہیں اور اس کو ٹیج کرتے ہیں ہمیں کوئی بھی امید نہیں دکھاتا تھا ہمیں کوئی بھی روشنی نہیں ملتی تھی لیکن وہ جو روشنی ہے وہ آج ملی ہے کہ مساوات اور انصاف کی بنیاد پہ کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا وہ جو حدیث شریف سے سبق ملا تھا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہ بھی چوری کریں گی تو ان کا ہاتھ بھی کٹا جائے گا اس کی عملی مثال جو ہے وہ اب اس جواب میں ہے جو آرمی چیف جنرل سید آسیم منیر نے سابق آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت کو یہ کہہ کے دے دیا کہ مجھے میرا کام کرنے دیں اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو کسی کو چھوڑا جائے گا نہ بخشا جائے گا اور بڑے اور چھوٹے سب کے لیے قانون برابر ہوگا اللہ کرے اللہ کرے کہ اسی مساوات اور انصاف کی بنیاد پر پاکستان کے مستقبل کی ایک راہ متعین ہو میں نہ کسی کی گرفتاری کی بات کر رہا ہوں اور نہ کسی کی رہائی کی بات کر رہا ہوں میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں اللہ کرے کہ اسی انصاف اور مساوات کی بنیاد پر اگر یہ راہ متعین ہو جاتی ہے تو آپ یقین کریں کہ میں نے کہا خواب جو ہے وہ ابھی ٹوٹا نہیں ہے پاکستان میں بڑا پوٹینشل ہے عید کا دن ہے کل عید الادھا ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ یہ جواب جو ہے یہ عید کا ایک توفہ ہے کہ مساوات جو ہے وہ قائم ہونے جا رہی ہیں اور جب مساوات کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے مساوات کی بنیاد پر ٹرائل ہوں گے بڑے چھوٹے امیر غریب کے فرق کے بغیر ہوں گے تو شاید ایک نئی بنیاد رکھی جائے گی اگلے بھی لاغ میں انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی